موسیقی 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 عوام نہیں امپائر ان کے ساتھ ہیں امپائر کے ساتھ ہونے کے باوجود ان کو شکست دوں گا عمران خان کا اسلام آباد میں جلسے سے خطاب بولے اب قوم پیچھے ہٹنے والی نہیں اداروں کو پیغام ہے ملک کو چوروں سے بچالو کہیں گیم ہاتھ سے نہ نکل جائے عمران خان نے راولپنڈی میں بغیر اجازت ریلی نکالی مقدمہ درج ہوگا وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کا اعلان کہتے ہیں جلسہ گاہ میں دس ہزار کرسیاں لگائی گئی پنڈی سے صرف دھائی ہزار لوگ عمران خان کے ساتھ آئے پنجاب اور خیبر پختونکوا سے آنے والوں کو کہیں روکا نہیں گیا سترہ جولائی کو صرف چار سے پانچ سیٹوں پر الیکشن ہوگا دیگر سیٹیں نون لکھ جیدے گی اور یہ عمران کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں شدید بدنظمی کارکن رکاوٹیں توڑ کر خواتین انکلوجر میں گھس گئے خواتین انکلوجر کی سیکیورٹی پر معمور اہلکار کارکنان کو روکنے میں ناکام رہے کھلاڑیوں کی میڈیا کنٹینر پر بھی چھنے کی کوشش پنجاب میں تاجد برادری کے لیے بڑی عید سے پہلے بڑی خبر چاند رات تک وازاروں میں رات نو بجے تک کاروبار کی پابندی ختم اطلاق آج رات سے ہوگا کاروبار اور شاپنگ میں آسانی ہوگی معیشت کا فہیہ ایک بار پھر سے دوڑے گا وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ تاجروں کے مطالبات مان لیے پنجاب کو بغیر وزیراعلا نہیں چھوڑا جا سکتا حمزہ شہباز 22 جولائی تک وزیراعلا پنجاب رہیں گے سپریم کورٹ نے وزیراعلا کے انتخاب سے مطالق تحیری حکم نامت جاری کر دیا حمزہ اور کابینہ یقین دہانی کے مطابق شفاف الیکشن کرائیں گے زمنی انتخاب کے حلقوں میں ٹرانسفر کورسنگ پر پابندی ہوگی ان حلقوں میں کوئی ترقیات سکین یا منصوبہ نہیں شروع کیا جائے گا ریاستی مشینری ایجنسی یا فرد کسی کو حراسہ نہیں کرے گا زمنی الیکشن میں زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی برداشت نہیں ہوگی چیپ الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے پنجاب حکومت پر واضح کر دیا کہتے ہیں پبلک آفیس ہولڈر نے خلاف ورزی کی تو سخت کاربائی ہوگی نا اہلی اور فوجداری کی کاربائی بھی ہو سکتی ہے امن و امان قائم رکھنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے پرہ گوگی کو غیر قانونی اراضی ایلوٹ کرنے کا کیس تحقیقات کے لیے بورٹ بن گیا پرہ گوگی کو فیصلہ بات میں دس اکڑ کے دو پلوٹ آٹھ کروڑ تیس لاکھ میں دیئے گئے پلوٹس کی مارکٹ ویلیو ساٹھ کروڑ روپے تھی سابق سی ای او فیڈمک اور سیکٹری دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے آصیف علی درداری سے چہدری سجاعت حسین کی ملاقات سابق صدر کی والدہ کے انتقال پر اظہار تازیت چہدری صالح حسین شاپی حسین اور تاریخ بسیر چیما بھی موجود تھے گروپ لیڈر اپٹما گوھر اجاز کی بھی سینئر رہنماؤں کے حمراہ سابق صدر سے اظہار تازیت وزیراعظم کی اتفاق اسپطال لاہور میں مولانا فضل الرحمان کی آیادت شہبان شریف کی مولانا فضل الرحمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اسپطال انتظامیہ کو علاج کی بہترین سہولیات پر رہم کرنے کی ہدایت اور خبردار سگنل کی خلاف پرزی مہنگی پڑ سکتی ہے لاہور میں سیف سٹیز نے ای چالان دوبارہ سے شروع کر دیئے شہریوں سے دو ارب روپے کے بقایا جات بھی وصول کیے جائیں گے لاہوریوں کو دھڑا دھڑ چالانوں کی پرچیاں موصول